دس ہزار جی ہاں دس ہزار صحیح سن رہے ہیں آپ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو بس اتنے کی ہے درکار اور آفر صرف یہی نہیں ڈاکٹر صاحب کہلانے کے لیے سالوں محنت کی بھی ضرورت نہیں بس ایک دن کا سمیں نکالیے اور ڈاکٹر بن چاہیے ایم پی کے ہی ایک یونیورسٹی بے ایم بی بی ایس ڈگری کی یہ تتکال سیوہ مل رہی ہے ایم بی بی ایس کی ڈگری لینے میں پانس سال کا سمیں لگتا ہے اس سے پہلے میڈیکل کالیج میڈ مشن کے لیے انہار چھاتروں کو سالوں کڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑھائی پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں تب جا کر انسان دردی کا بھگوان یعنی ڈاکٹر بن پاتا ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے نہ اتنے سمیں کی ضرورت نہ محنت اور نہ ہی اتنے پیسو کی بس دس ہزار روپے لائی اور ایک دن میں میڈیکل کی ڈگری لے جائی تو سنکر کسی کو بھی حیرانی ہوگی زمانہ بھیلے ہی ٹو جی سے فائیو جی تک پہنچ گیا لیکن یہ رفتار تو پھر بھی اسمبھاؤ ہے کوئی سٹڈنٹ کتنا بھی جینیس ہو ایک دن میں میڈیکل کی پڑھائی کیا سکھ کر سکتا ہے لیکن ایسا ہوا ہے ایم پی کے سب سے پرتشتھت یونیورسٹیز پہ سے یہ گوالیئر کی جیواجی یونیورسٹی میں یہ کمال یا کہہ کرتو کوئی ہے تصویروں میں نظر آ رہے ہی اس یوٹی نے جیواجی یونیورسٹی سے ایک دن میں میڈیکل کی ڈگری حاصل کر لی اور اس ڈگری کے دم پر دو سال سے نوکری بھی کر رہی ہے ایک بچی کے نام پر جو پہلے سے یہاں دو جار اٹھارہ میں امی بیس کیا اس کے نام سے ایک لڑکی اسی نام کی مارسیٹ اور ان کا انٹرنسیب کا سیٹیفیکٹ لینے کے حال لیا آئی ہے اس کے ساتھ میں ایک لڑکا بھی ہے اس سوچنا پر پولیس نے تکال بیرادن ہوتل یونیورسٹی چھتر میں دمیش دی اور وہاں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپکڑا ہے جو مہاراشتھ کے مونلوپ سے نمازی ہے مالے گاوں کے اور ان کے پاس جو مونل لڑکی جس نے دو جار اٹھارہ میں امی بیس کیا ہے اس لڑکی کے پورے مارسیٹ امی بیس کے اور اس کی ڈپلیٹ ڈگری جو دونہ جیوائی جی نیورسٹی سے پرابت کرنا ابھی تک پرابت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مہتکونچی اور سامنے آئی ہے کہ جو لڑکی ابھی پکڑی ہے وہ ہے برطمان میں مالے گاوں میں اسی لڑکی جو پرتیق چھتر میں نام کی لڑکی اب تک آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ماملہ ٹیلنٹ کا نہیں یونیورسٹی کی لاپروہی اور فرضیوارے کا ہے چند روپے کے لیے کسی فراڈ کو ایم بی پی ایس جیسی ڈگری دے دینے کا یہ ماملہ لیکن یہ فرضیوارہ ہوا کیسے یہ جان کوئی بھی حیران رہ جائے لوگ اپنی محنت اور قابلیت سے اپنا نام مناتے ہیں لیکن یہاں نام سے ہی پورا کھیل کر لیا گیا جس یوپتی نے ایم بی بی ایس کی فرضی ڈگری حاصل کی اس کا نام ہے پرتیق شاہ دائما یہ یوپتی مہاراش کی رہنے والی ہے جیواجی یونیورسٹی میں پرتیق شاہ شرما نام کی چھاترہ پڑھائی کرتی تھی دونوں کے سرنے ملگ الگ لیکن نام ایک پرتیق شاہ دائما نے اس کا فائدہ اٹھایا دائما سے شرما بن گئی اور اصلی چھاترہ کی ڈپلیکیٹ مارکشیٹ نکلوا لی ڈپلیکیٹ مارکشیٹ کے ذریعے ہی پرتیق شاہ دائما نے پرتیق شاہ شرما کی ایم بی بی ایس کی ڈگری بھی نکلوا لی اب سوال ہے کہ یونیورسٹی سے اتنی بڑی چوب کیسے ہو سکتی ہے یونیورسٹی کے کرمچاریوں کے اس فرضی وادے میں شامل ہوئے بینا فرضی ڈگری نہیں حاصل کی جا سکتی پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے چھاتر سنگٹھروں نے یونیورسٹی کے اس کارنامے کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے مہاراشت کی جو لڑکی ہے جس کو گوالیر پولیس دوارہ پکڑا گیا جو فرضی ڈگری سے نوکری کر رہی تھی تو وہ اپنے دوسرے کے نام سے ڈگری یہاں سے بنا کر لے جاتی ہے اور یہاں کے کرمچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور اوپر مسویدیال پرساسن جو بیٹھا ہوا ہے کلپتی جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ چل کے آرہا اور نیجے کے کرمچاری ڈگری بنا کے دے رہے ہیں رشوت لے رہے ہیں اس جالساز یوپی کا حوصلہ دیکھئے جیواجی یونیورسٹی سے فرضی ڈگری لینے کے بعد یہ گجرہ راجہ میڈیکل کالیج سے بھی ڈگری لینے آئی تھی لیکن یہاں بات بنی نہیں اور جیواجی یونیورسٹی والے کھیل کا خلاصہ ہو گیا اس فرضی والے میں محمد شریف نام کے ایک شخص کی بھومی کا سامنے آ رہی ہے رشوت لے کر فرضی ڈگری دینے کے خلاصے اور چھاتر سنگٹھنوں کے آندولن کو دیکھتے ہوئے جیواجی وشود دیالہ میں ہڑکم ہے وشود دیالہ پرشاشن نے ماملے کی جانچ کیلئے کمیٹی بنائی ہے اور دوشی پر کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے وشود دیالہ اس طرح پر جو ہے انٹرنالی جو ہے یہ ایک مانیک اُلپتی جی جو ہے ابھی ان سے دیارت کے سچرچہ کریں گے اور اس سمدھ میں جو بھی سمدھ میں جو وشود دیالہ کا جو ہے کس پرکریہ سے اور کس طرح سے بنی اس کا جو ہے سمپون جو ہے تکھوں کو دیکھ کر کے جو ہے آگاہ بھی کاروائی کی جائے گی جیواجی یونیورسیٹی پولیس کی ریڈار پر آ گیا ہے پولیسز فرضی وارے کی پڑھتال کر رہی ہے یونیورسیٹی سے پچھلے پانس سال کے دوران جاری ایم بی بی ایس کی ڈپلیکیٹ مارکشی ڈگری انٹرنشپ پاسنگ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں کی جانکاری پولیس نے طلب کی ہے آشنگا جتائی جا رہی ہے کہ فرضی وارے کا یہ کھیل لمبے سمیسے چل رہا تھا اور پولیس اب کھیل کا کھلاسہ کرنے میں جوٹی ہے سوشیل کوشک نیوز ایٹین گوالیا